محلاؤں پر ٹپنی سے لے لیا ہے راوڑی دیوی جی بیہار کی مکھ منتری بھی رہی ہیں تو ہماری ماتا جی اور ہماری پتنی تو بیہار کی مکھ منتری نہیں رہی ہیں اور نہ انہوں نے کوئی بجٹ پر پرتکریہ دیا ہے تو ہم نے تو یہی کہا نا کہ بجٹ پر پرتکریہ ان کو بجٹ کیا سمجھ میں آئے گا تو یا تو ہم نے غلط کہا ہے ان کے ہستاکچر کے بارے میں یا جو بھی کہا ہے وہ ہم نے بیہار کے مکھ منتری پر مکھ منتری کے بارے میں کہا ہے تو ان کو کہنا چاہیے کہ آتو ہم نے جو کہا ہے وہ غلط ہے اس میں محلاؤں کا اپمان کہا کوئی اپمان جانک سبت کا استعمال تو ہم نے نہیں کہا ہم نے کہا کہ ان کے ہستاکچر اتنے لمبے ہوتے ہیں تو ان کو بجٹ کیا سمجھنا ہے بجٹ تکنیکی چیز ہے تو اگر تکنیکی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں ہم نے محلاؤں کا کیا آپ مان کیا بھئی محلاؤں کا تو ہم لوگ سمان کرتے ہیں محلاؤں کے سسکتی کرن کے لیے بیہار میں نتیز کمار جی مکھ منتری رہتے ہوئے جو محلاؤں کو سسکت کرنے کے لیے کام کیا ہوئے تو ابھی تو رہی ہے مکھ منتری پانچ سال تو کیا کیا انہوں نے محلاؤں کے سسکتی کرن کے لیے تیرا یہ بتائیں محلاؤں کے پرتیق وہ بہت اگر سجگ ہیں تو محلاؤں کو سسکت کرنے کے لیے کام کیا ہوئے مکھ منتری کے روپ میں یہ تو دنیا بیہار سارا بیہار جانتا ہے کہ جب تک وہ موکھ منتری تھے اور لالو جی بڑا گھر میں اس میں تھے جو قلعہ والا گھر تھا پورا اس گھر میں رہتے تھے تو سارا فائل تو وہاں جاتا تھا تو سب جانتا ہے بیہار میں تو اس میں کوئی محلاؤں کے اپمان کی بات تو ہم نے کہا ہی نہیں کوئی ہم نے آس انصدیہ بھاسا تو کہا نہیں ہم نے صرف اتنا ہی کہا نا بھائی کہ ان کو بجٹ ٹیکنیکل چیز ہے بجٹ کیا سمجھ میں آئے گا جو صحیح بھی ہے اور اگر ان کو بجٹ سمجھ میں آیا تو کہیں کہ نہیں ہم کو بجٹ سمجھ میں آتا ہے تو بولیں یا بولیں ہم نے ہستاکچر کے بارے میں جو کہا ہے کہ انہوں نے غلط کہا ہے تو ہماری ماتا جی اور ہماری پتنی کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا تو کہاں ہماری ماتا جی بجٹ پر پرتکریا دے رہی نہ ہماری پتنی بجٹ پر پرتکریا دے رہی ہم کہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی ہیں یا آپ اگر پڑھی لکھی نہیں ہیں تو اس کی آلوچنا بھی ہم نہیں کر رہے ہیں ہم نے تو بیہار کے پور مکھ منتری کے بارے میں کہا اور مکھ منتری کے روپے مکھ منتری کا بہت بڑا دائی تو ہوتا ہے اس لئے ہم نے پرتکریا دی اب اس کو انہوں نے جس ارت میں لیا ہو ان کا امان جانے محلاؤں پر ٹپنی سے لے لیا ہے راوڑی دیوی جی بیہار کی مکھ منتری بھی رہی ہیں تو ہماری ماتا جی اور ہماری پتنی تو بیہار کی مکھ منتری نہیں رہی ہیں اور نہ انہوں نے کوئی بجٹ پر پرتکریا دیا ہے تو ہم نے تو یہی کہا نا کہ بجٹ پر پرتکریا ان کو بجٹ کیا سمجھ میں آئے گا تو یا تو ہم نے غلط کہا ہے ان کے ہستاکچر کے بارے میں یا جو بھی کہا ہے وہ ہم نے بیہار کے مکھ منتری پر مکھ منتری کے بارے میں کہا ہے تو ان کو کہنا چاہیے کہ آتو ہم نے جو کہا ہے وہ غلط ہے اس میں محلاؤں کا اپمان کہا کوئی اپمان جانت سبت کا استعمال تو ہم نے نہیں کہا ہم نے کہا کہ ان کے ہستاکچر اتنے لمبے ہوتے ہیں تو ان کو بجٹ کیا سمجھنا ہے بجٹ تکنیکی چیز ہے تو اگر تکنیکی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں ہم نے محلاؤں کا کیا آپ مان کیا بھئی محلاؤں کا تو ہم لوگ سمان کرتے ہیں محلاؤں کے سسکتی کرن کے لیے بیہار میں نتیز کمار جی مکھ منتری رہتے ہوئے جو محلاؤں کو سسکت کرنے کے لیے کام کیا ہوئے تو وہ بھی تو نہیں ہے مکھ منتری پانچ سال تو کیا کیا انہوں نے محلاؤں کے سسکتی کرن کے لیے درہا یہ بتائیں محلاؤں کے پرتی وہ بہت اگر سجگ ہیں تو محلاؤں کو سسکت کرنے کے لیے کام کیا ہوئے مکھ منتری کے روپ میں یہ تو دنیا بیہار سارا بیہار جانتا ہے کہ جب تک وہ موکھ منتری تھے اور لالو جی بڑا گھر میں اس میں تھے جو کلا والا گھر تھا پورا اس گھر میں رہتے تھے تو سارا فائل تو وہاں جاتا تھا تو سب جانتا ہے بیہار میں تو اس میں کوئی محلاؤں کے اپمان کی بات تو ہم نے کہی نہیں کوئی ہم نے آس انصدیہ بھاسا تو کہا نہیں ہم نے صرف اتنا ہی کہا نا بھائی کہ ان کو بجٹ ٹیکنیکل چیز ہے بجٹ کیا سمجھ میں آئے گا جو صحیح بھی ہے اور اگر ان کو بجٹ سمجھ میں آیا تو کہیں کہ نہیں ہم کو بجٹ سمجھ میں آتا ہے تو بولیں یا بولیں ہم نے ہستاکچر کے بارے میں جو کہا ہے کہ انہوں نے غلط کہا ہے تو ہماری ماتا جی اور ہماری پتنی کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا تو کہاں ہماری نہ ماتا جی بجٹ پر پرتکریا دے رہی نہ ہماری پتنی بجٹ پر پرتکریا دے رہی ہم کہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی ہیں یا آپ اگر پڑھی لکھی نہیں ہیں تو اس کی آلوچنا بھی ہم نہیں کر رہے ہیں ہم نے تو بیہار کے پورو مکھ منتری کے بارے میں کہا اور مکھ منتری کے روپے مکھ منتری کا بہت بڑا دائی تو ہوتا ہے اس لئے ہم نے پرتکریا دی اب اس کو انہوں نے جس ارت میں لیا ہو ان کا ایمان جانے محلاؤں پر ٹپنی سے لے لیا ہے راوڑی دیوی جی بیہار کی مکھ منتری بھی رہی ہیں تو ہماری ماتا جی اور ہماری پتنی تو بیہار کی مکھ منتری نہیں رہی ہیں اور نہ انہوں نے کوئی بجٹ پر پرتکریا دیا ہے تو ہم نے تو یہی کہا کہ بجٹ پر پرتکریا ان کو بجٹ کیا سمجھ میں آئے گا تو یا تو ہم نے گلت کہا ہے ان کے ہستاکچر کے بارے میں یا جو بھی کہا ہے وہ ہم نے بیہار کے مکھ منتری پورو مکھ منتری کے بارے میں کہا ہے تو ان کو کہنا چاہیے کہ ہم نے جو کہا ہے وہ گلت ہے اس میں محلاؤں کا اپمان کہا کوئی اپمان جانت سبت کا استعمال تو ہم نے نہیں کیا ہم نے کہا کی ان کے ہستاکچر اتنے لمبے ہوتے ہیں تو ان کو بجٹ کیا سمجھ میں آئے بجٹ تکنیکی چیز ہے تو اگر تکنیکی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں ہم نے محلاؤں کا کیا اپمان کیا بھئی محلاؤں کا تو ہم لوگ سمان کرتے ہیں محلاؤں کے سسکتی کرن کے لیے بحار میں نتیز کمار جی مکھ منتری رہتے ہوئے جو محلاؤں کو سسکت کرنے کے لیے کام کیا ہوئے تو وہ ابھی تو نہیں ہے مکھ منتری پانچ سال تو کیا کیا انہوں نے محلاؤں کے سسکتی کرن کے لیے درہا یہ بتائیں محلاؤں کے پرتیق وہ بہت اگر سجگ ہیں تو محلاؤں کو سسکت کرنے کے لیے کیا کام کیا انہوں نے مکھ منتری کے روپ میں یہ تو دنیا بیہار سارا بیہار جانتا ہے کہ جب تک وہ موکھ منتری تھے اور لالو جی بڑا گھر میں اس میں تھے جو قلعہ والا گھر تھا پورا اس گھر میں رہتے تھے تو سارا فائل تو وہاں جاتا تھا تو سب جانتا ہے بیہار میں تو اس میں کوئی محلاؤں کہ اپمان کی بات تو ہم نے کہی نہیں کوئی ہم نے آس انصدیہ بھاسا تو کہا نہیں ہم نے صرف اتنا ہی کہا نا بھائی کہ ان کو بجٹ ٹیکنیکل چیز ہے بجٹ کیا سمجھ میں آئے گا جو صحیح بھی ہے اور اگر ان کو بجٹ سمجھ میں آیا تو کہیں کہ نہیں ہم کو بجٹ سمجھ میں آتا ہے تو بولیں یا بولیں ہم نے ہستاکچر کے بارے میں جو کہا ہے کہ انہوں نے غلط کہا ہے تو ہماری ماتا جی اور ہماری پتنی کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا تو کہاں ہماری ماتا جی بجٹ پر پرتکریا دے رہی نہ ہماری پتنی بجٹ پر پرتکریا دے رہی ہم کہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی ہیں یا آپ اگر پڑھی لکھی نہیں ہیں تو اس کی آلوچنا بھی ہم نہیں کر رہے ہیں ہم نے تو بیہار کے پورو مکھ منتری کے بارے میں کہا اور مکھ منتری کے روپے مکھ منتری کا بہت بڑا دائی تو ہوتا ہے اس لئے ہم نے پرتکریا دی اب اس کو انہوں نے جس ارت میں لیا ہو ان کا ایمان جانے موسیقی